عورتی زندگی دے جڑے تین رشتے نے او بڑی اہمیت دے حامل ہونے ایک او بیٹی کن لیے نمبر دو او بیوی کن لیے نمبر تین او ماں کن لیے اے عورت واسطے عزت دا سبب ہون دینے کے رشتے ایک پہلو سیدہ زہرہ پاک دی زندگی دا اے ہے دوسرا پہلو کہ سیدہ زہرہ پاک نے بیٹی دی حیثیت نہ دنیا نمبر اے دس سے ہے کہ بیٹی کیسی ہونی ہے بیوی دی حیثیت نہ دس سے ہے کہ بیوی کیسی ہونی چاہی رہی اور ماں دی حیثیت نہ دس سے ہے ماں کیسی ہونی چاہی تو اس اعتبار لڑ آجتے معاشرے لی ہر اچھی عورت بھی آئیڈیل بھی اور نمونہ حیات اگر کسی شخصیت نو قرار دیتا جائے تو او سیدہ فاطمہ زہرہ ہوگا عزیزہ نے محترم اگر سیدہ زہرہ پاک دی پہلی شان تکیئے کہ او بیٹی کی نہ دیا نے تو کائنات نے چیزی مثال نہیں ملی ایسا باک کنوں نصیب ہوئے جیسا اللہ نے زہرہ پاک نو عطا فرمایا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اس نے روشنی ڈالنے ہویا اشاعت فرما دے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز کہ حضرت مریم ایک نسبت عیسیٰ علیہ السلام نے وجہ تو بڑی عزت واریان ہے اور ایک حقیقت ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام آپ نے یہ عزت اور مقام ہے کہ اللہ نے انہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ بنایا یہ اللہ پاک نے قرآن جلان فرمایا کہ میں مریم نو چنے آئے اس واشتے کہ او حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے پاک نبی دی والدہ نے ایک حضرت مریم لی عزت اس ایک نسبت نے حضرت مریم نو طیبہ بھی بنایا ہے تاہرہ بھی بنایا ہے اور اپنے زمان نے دیا عورتان دا سردار بھی بنایا ہے اس زمان نے دیا جتنی عورتہ سان حضرت مریم انہیں جو سب تو زیادہ عزت و عزمت والیاں سان کیونکہ او اللہ دے پاک نبی نارے رشتہ رکھ دیا سان کہ انہیں دی والدہ سان عزیدہ نے گرامی قدر میرے اللہ نے قرآن فرمایا و مریم ابنت عمران اللہتی احسنت فرجہا فنفقنا فی ہی مرلوہنا و سدکت بھی کلمات ربھیا و قطبی و قانت من القانتی اللہ فرما دینا اے مریم تینوں اللہ نے چڑے آئے طیبات تحرہ بڑھایا ہے کہتو اے مریم اللہ باکھ نے تینوں عیسیٰ علیہ السلام و سلام جیسے نبی نارن نصبت دیتی ادھ یک نصبت تھی عیسیٰ عزیز حضرت مریم ایک نصبت دی بجات ہوئے تنی عزت پاک حضرت مریم تھی عزت اے مقام اللہ نے انہاں بغیر مرد تو بغیر خامن تو ماں بڑھایا یہ انہاں دی عزت کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھی امی بن نماز تھی چونیا گیا اللہ تا پاکنی قدرت وہ اللہ قادر ہے چاہے تو خامد ہوندیا چاہے میرا مالک تھی بیٹا نہ دے ہوئے چاہے تو خامد نہ ہوئے تھی میرا مالک بیٹا پیدا فرما دے ہوئے یہ اس کی مردی ہے عزیزان محترم وغیرہ مقدر حضرات حضرت مریم پاک نے حضرت مریم طیبہ نے حضرت مریم طاہرہ نے اپنے زمانے دیا اورتا دی سردار نے ہر زمانے میں چورتا سردار نے ایک حقیقت ابتی ہے حضرت حبہ اپنے زمانے دیا اورتا دی سردار حضرت حبہ دی جتنی اولاد اللہ جو حضرت حبہ دا مقام بلند شک حضرت سیدہ سارا اپنے زمانے دیا اورتا ہے چمزل نے حضرت حاجرہ اپنے زمانے دیا اورتا ہے چمزل نے حضرت آسیہ اپنے زمانے دی علاقے دیا اور پینچ فضیلت رکھ دیا نے بہت بڑی اچھی شان والی خاتون نے جنت اچھ رسول اللہ دی بیوی ہون دیا حضرت آسیہ تو اپنے زمانے میں سردار نے لیکن جدو سیدہ زہرہ پاک نیواری آئی تو اللہ دے محبوب نے فرمایا فاطمہ ہارا عورت اپنے زمانے دے بھی سردار رہیے تینوں اللہ نے ساری کائناتیاں اورتاں دا سردار بنا چڑھے آئے کائناتیاں سب اورتاں جنیاں جنت نے جان گیاں دی سردار سیدہ زہرہ پاک یہ مقام ہے سیدہ زہرہ پاک دا یہ مرتبہ ہے جناب سیدہ زہرہ پاک عزیدہ ندیبکار میرے اللہ نے فرمایا مریم پاکے مریم پاکے مریم طیبہ مریم طاہرہ جدو حضور تی بیٹی ریواری آئی دی اللہ فرمایا اینما یرید اللہ لیو دیبا انکم الرجسہ غلل بی حضرت مریم پاک نے اللہ حضور تی ساری اہل بیت نو پاک فرما چاہے اور ذرا فرق نو محسوس کرنا اور فرق نو سمجھنا کہ جدو حضرت مریم دا بیٹا پیدا ہون لگے حضرت عیسیٰ انہ دا مقام انہ دا مرتبہ بلند ہے کوئی تقابل نہیں لیکن اللہ فرمایا مریم اہین تبادت من اہلیہ مقانا شرکیہ حضرت مریم مسجد حجرے ویچ چھہریاؤ یسن اللہ فرمایا تسی حجرے جبار اہین تبادت من اہلیہ مقانا شرکیہ تسی چالیس دن کوئی عورت معروف قول دے مطابق نفاس دی مدت چالیس دن ہے اگر پہلے بھی یہ ختم ہو جائے تو عورت غسل کر کے پاک ہو سکتی ہے لیکن جو مدت نفاس ہے بچے دے پیدا ہون تو بعد وہ چالیس دن ہے آخری آگ چالیس دن ہے سیدہ مریم اہین تبادت من اہلیہ مقانا شرکیہ تسی مشکل مو کر کے تو گجریچو نکل جاؤ کیونکہ تو اٹھا بیٹا پیدا ہونوارا حضرت مریم نے اہین تبادت من اہلیہ مقانا شرکیہ جنگل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت باسعادوں پر تقابل نہیں ایک حقیقت ہے رول آف اسلام ہے کوئی عورت بھی اگر بچہ ہونے حال پیدا ہوئے نا تو عورت پاک نہیں ہوندی پہلے پاک ہوندی ہے جدو بچہ پیدا ہو جائے پھر وہ عورت پاک نہیں ہوندی تا وقتے کے مدت نفاس تا اختتام نہ ہو جائے اس وقت تا جدو تک نفاس دی مدت ختم نہ ہو جائے عورت پاک نہیں ہوندی لیکن قربان جائیے سیدہ زہرہ پاک نو اللہ نے کتنی اطاہارت آتا فرمائی یہ دے سیدہ زہرہ پاک دیکھا رہا بیٹوں پیدا ہوئے اس تو بات پھوراں ادان ہوئیے تو سیدہ زہرہ پاک مسلطے تشریف فرماؤں آیا کائنات اس دی مثال پیش نہ کر سکے یہ دنی طہارت اللہ نے سیدہ زہرہ پاک نو اطاہ فرمائیے مسلطے کھڑیاں ہوئے اکمائی صاحب حضورت ہی خدمتیں چاہئے ہیں یا رسول اللہ میں ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے حضور نے فرمایا پوچھو یا رسول اللہ اگر عورت دے گھر بچہ پیدا ہوئے یہاں وہ فوراں نماز بڑھ سکتی ہے مدت نفاس کتنی ہے حضور نے بیان فرمائی انہاں کہہ جی سیدہ زہرہ پاک دیکھاٹے ہونی بیٹا ہوئے ہیں آپ مسلطے بھی کھڑیاں ہوئے ہیں اللہ اکبر میرے پاک نبی سرکار فرما دے اسما تو مسلہ عام عورتہ دے بارے پوچھ آئے فاطمہ عام عورت نہیں میری بیٹی جلتی ہو رہے اللہ انہو حید و نفاس تو پاک فرمایا ہے میرے آلہ حضرت دیم و برکت مجدد دین و ملت امام آل سنت امام عورتہ دا بولے دیکھا کمال دا بولے آ فرما دے آ بے تطہیر شیئے جس میں پاک جمع اس ریالِ نجابت بھیلہ ہوں صلاح مصطفیہ سیدہ زہرہ تیبہ دائرہ جانِ احمدِ قرآت بھیلہ رحمت بھیلہ سلام سلام شمع بز میں آبِ تطہیر سے جس میں پاک جمع عورتہ بڑیاں بڑیاں ساریاں عورتہ لے بڑے بڑے بچے یا صلاح باک جائے یا یا عدید اندی بکار عورتہ بڑیاں بڑیاں عورتہ دی اولاد بڑی بڑی شان والی دنیا تے بڑیاں بڑیاں مائیاں یا نجینا دی بڑی بڑی چنگی اولاد ہر چنگی اولاد اپنی ماں دی چنگی تربیت دا آئینہ ہون دیئے ہر چنگی اولاد تی ہووے یا پتر ہووے وہ اپنے ماں باپ دی تربیت دا آئینہ ہون دیئے وہ دے ویچو اپاں ویچو ویچو ماں ویچو لئی دیئے کہ اے اینج دیئے دے دی ماں کی دی چنگی ہوئے عزیزہ نے دی وکار ہر شخصیت اے دست دیئے ماں کیسی سی تے باپ کیسا سی دنیا والوں اللہ کائنات دے فیصلہ کر دیتے ہیں لوگ دیئے جو ماں تے باپ تی شان تک دینے کسے لو سیدہ زہرہ تی شان سمجھے جائی تے محمد مصطفیٰ دی جان لو سمجھے گا دنیا تی اکل اتھا ہی قوم ہو جائے گی جی دی بیٹی تی تی شان ہے تی ماں تی شان والی جو عزیز من و دوستان من سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ اس نسبت جڑی آپ پہلی نسبت اس نی طرف اشارہ کر دو اے اقبال برمادین مریمہ دی یک نسبت ایسا عزیز آج سے نسبت سیدہ زہرہ عزیز یہ رشتیاں عزت مل دیئے تو سیدہ مریم دی نسبت اکے کیوں حضرتِ ایسا دی امی نے زہرہ پاک و اللہ نے ترائے نسبتا او عطا فرمائیاں جنہ دی مثالی کوئی اقبال فرماندین پہلی نسبت نور چشمیں رحمت اللی العالمین واہ اقبال صاحب واہ گو اقبال صاحب دی داڑی کوئی نہیں پر دنیا انہوں اللہ ماں کہہ دی عزیزہ نلی مکار سیدہ زہرہ پاک دی بار گیچ اقبال نے خرا دیا کی دن پیش ورائے دیا غرماندین نور چشمیں رحمت اللی العالمین سیدہ زہرہ دی یہ نسبت ہے کہ آپ مصطفیٰ کریم بیاں کھاندہ نور نے آئمام اولین آخری حضرت سیدہ زہرہ اس عظیم باپ دی بیٹی میں جیڑی پوری کائنات واست مصطفیٰ رحمت بڑھ کے نور چشمیں رحمت اللی العالمین آئمام اولین آخری پہلے ہاں اور پیشلے ہوا سے سردار محمد مصطفیٰ دی بیٹی کی یہ نسبت بھی آپ دی بے مثال ہے دوسری آپ فرمانے نے بالو اے آم تاجدار حل عطا بیٹی نے مصطفیٰ نبیہ دے سردار دی اور فرمایا بیوی نے ولیاں دے سردار علی مرتدہ شیرِ خدا اور پھر بڑی کمال تھی اور خوبصورت مصطف بیان تھی فرمائی مادرِ آن مرکزِ پرکارِ عشق مادرِ آن مرکزِ پرکارِ عشق مادرِ آن کافلہ سالارِ عشق حسین عشق دے کافلے دا سالار بیئے تے عشق دی پرکار دا مرکز بھی یہ دے تفصیم کر دی پھر کر آگے اقبال فقط اتنی گل نہیں کی تھی بھئی ایک نسبت بھی مادرِ آن مرکزِ پرکارِ عشق مادرِ آن کافلہ سالارِ عشق جی میں جیومیٹری دے اندر ایک پرکار ہوگی نا جتے دائرہ لگایا جانتا ہے یہ دائرہ صحیح لگانا ہوئے تے مرکز دا صحیح ہونا شرط ہے اقبال فرمائی نا پوری کائنات تھی رب دے آشق موجود نے لیکن انہا ساریاں آشقا دا مرکز حسین بھی ذات ہیں جی میں دائرہ ٹھیک دا ہوتا ہے جی مرکز قائم ہوئے یہ میں عشقِ الہی طالب دا ہے جی بندہ حسین پاک دا غلام ہوئے کیونکہ حسین عشق دا مرکز ہے مادرِ آن مرکزِ پرکارِ عشق مادرِ آن کافلہ سے علا رہش کیونکہ سیدہ زہرہ آپ تی تیسری نسبتے میں کہ آپ ولیاں نے سردار شہیدہ نے سردار نبیاں نے سردار ہر نسبتوں سیدہ زہرہ نے سرداری حاصلیں اس وجہ تُو اللہ نے سیدہ زہرہ نو کائنات دیاں اور تندہ سردار بنا چکے بیٹی نبیاں دے سردار دی بیوی ولیاں دے سردار دی تے مان شہیدہ دے سردار ہر مصبت اور رشتے سیدہ زہرہ پاک اور تندہ واسطے مشہلِ را رے سیدہ فاطمہ زہرہ اور مولا علی پاک تھی زندگی ساڑھے واسطے مشہلِ زندگی دی سیدہ زہرہ پاک جنابِ خاتونِ جنت جنتی عورتہ دی سردار آپ دی زندگی دا ہر پہلو ساڑھے واسطے مشہلِ را ہے سارے بھائی ایک واری بارگاہ سیدہ زہرہ پاک کے سلام دا نظرانہ پیش کرلے ہو مصطفیٰ جانے جن کا چلی ندی کا ماں ہو میرنے اس ردائے نزاہت بیلا خو سلا مصطفیٰ جانے سیدہ زہرہ طیبہ طاہرہ جانِ احمد کی راہت پہ جانِ احمد کی راہتہ مطلب کیا ہے عالی حضرت علیم و برکت فرما دل میرے پاک نبی اپنی اپنی بیٹی نو سکھ دیا اے یا رسول اللہ آج تک کسے نو دیا نو سکھ دیا نہیں لیکھیا آپ دے پیار دا اندازہ لگ ہے میرے نبی بھرما دینے او دنیا والوں مینو زہرہ بچو جلندی خوش بھوئے ہو دیئے سیدہ زہرہ دے عدب دے احترام دائے عالمہ میرے پاک نبی زہرہ پاک دے اوڑتے اٹھ کے کھڑے ہو جانے آئے نالال دور مانے سیدہ زہرہ طیبہ تاہرہ جانِ احمد کی راہت پہ میرے حضور فرما دینے او لوگوں فاطمہ میرے جگردہ ٹکڑا آئے جنہیں فاطمہ نورادی کی تاہوں نے مصطفیٰ نورادی کر لیا آئے اگر حضور نورادی کرنا ہوگئے تے فاطمہ زہرہ حضور دے جگردہ ٹکڑا نے جنہیں زہرہ پاک نورادی کر لیا آئے تے مصطفیٰ راضی ہو جانے حضور نے فرمایا جس نے زہران تکلیف دیتی اس نے منو تکلیف دیتی اور جن نے زہران راضی حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت ناموار شخصیت اسلام کے سریعے آپ تخت تے بیٹھے ہیں تو ایک سید آدھے امام حسن دی اولادی انہوں نے خدمت دے جائے کوئی انہوں نے کم سی تو کتابہ میں چلک ہے کہ جب وہ سید آدھے تشریف لائے حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے جیڑا منبر تھی وہ دا تخت سی انہوں نے آجی تے بیٹھے سن اس جگہ تُو کھڑے ہوگئے انہوں نے تے بٹھایا حالانکہ عمر بن عبدالعزیز دیداری سفید سی اوہ جے بچے ساتھ انہوں نے تعدیم کی تے انہوں نے بٹھایا آپ کھڑے ہوگئے اور پوچھے آپ جناب حکم فرماو کی نہیں آئے انہوں نے دس سے آگے انہوں نے اس سے بیڑے کم کیتا انہوں نے جو کم سی اس سے بیڑے آرڈر جاری کر دیتے ہیں کہ ہو جائے تو جدو سیزادیں جان لگے نا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی ایجلی شعادت علیہ مولی ہے نا ایک انہوں نے پہلو اچھے بھوئی اچھے اچھے بھوئی انہوں نے فرمایا ایک کی تاجہوں نے دا مطلب کی ہے آپ نے فرمایا کہ سیزادیں جدو اشردہ دنوں نے اللہ پاک نے توانوں مقام دینے مرتبہ دینے بڑی دعا ناڑ بندے پکشے جانے اے اس واس نے توانوں تھوڑی سخت انگلی لائیئے قیامت علیہ دین اس نشانی میں نے یاد رکھے آئے اے توانوں یاد گرگیری کروائیئے میں یاد رکھے آئے جدو اب چلے گئے جنہیں شیوخ سن مزاراں انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز انہوں کیا کہ تُس ہی یہ کی کیتا ہے ایک بچے باس نے تُس ہی تک پچھاڑ دیتا ہے اور اوپ کے کھڑے ہوگئے حضرت عمر بن عبدالعزیز سی کا آدمی تُس سنے آئے سی کا آدمی تُس سنے آئے کہ جس نے فاطمہ زہرہ نُرادی کیتا وہ دیتے اللہ تے اللہ تے رسول رادی ہودے میں زہرہ دی اولاد نُرادی اس واس سے کیتا ہے کینہ دی ماں فاطمہ ساڑھے دے رادی ہودے عزیزان علی بکار سیدہ زہرہ حضور سرکار دے جگردہ ٹکڑا کہ حضور دے دلدہ چین تے تام آستی تے عزیزان امن کسے کمال نے آشنے کیا نبید دلدہ چین تے قرار فاطمہ نبید دلدہ چین تے قرار نبید دے دلدہ چین تے قرار فاطمہ مولا مولا علی دے گردہ سنگار فاطمہ مولا 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 نبید دلدہ چین تے قرار سمجھ سمجھ نہیں رہے ساری کائنات تی رحمت حضور نے ساری کائنات دا چین حضور دا چین سیدہ زہران مولا نبید دے دلدہ چین تے قرار فاطمہ نبید دلدہ چین تے قرار تے وَمَا عَرْسَلْنَا کا إِلَّا رَحْمَةً الْعَالَمِينَ اِمَا تَلَمْ تَلَمْ تَلَمُ تَلَمْ تَلَمْ تَلَمًا تَلَمُ تَلَمْ عَلَمَا عالمین ایک ہی نا دی شانے بھئی حضور دی شانے نا سجنوں یہ حضور دی شانے کہ حضور رحمتن لیل عالمین عالمین دی رحمت حضور نے حضور واسطے رحمت دی چھان سیدہ فاطمہ زہران رحمت اجفر کے دی باپ کو بڑی نہیں ہو سکتی لیکن باپ دی آنکھا دی تھنڈا کا ضرور ہوتی جو میں حضور ساری کا انات دیتھا تھنڈک نے ایم کائنات دی تھنڈک سیدہ زہرہ پاک دی جان مصطفیٰ کریم سرکار دی بیٹی کہ سیدہ زہرہ پاک اس مقام دینے جو میں حضور کائنات واسطے چھانے ایم سیدہ زہرہ پاک مصطفیٰ کریم دس رکون تے چین سیدہ زہرہ میرے نبی دیکھ ہارائیاں نے ایک واری نہیں ہار واری جدو بھی سیدہ زہرہ یعنی میرے حضور اٹھ کے کھڑے ہو جا دے اس گل دا مطلب سمجھو کیے اس گل سمجھو کہ سیدہ زہرہ آریاں نے حضور تی دینے حضور نے دنیا اندس ہے دی گھاراوے تے پریشان نہیں اویدہ اٹھ کے استقبال کری دا کہ دی گھاراوے تو رسول اللہ دے سنت کیا ہے کھڑے ہو کے استقبال کر با میرا سونا نبی میں تیرے عامل بیک کے قربان ہو جا میرے پاک ربی سرگار اٹھ کے کھڑے ہوئے نہیں وہ جور دا اٹھ کے کھڑا ہونا سانوں دس گیا ہے کہ نبی دے دل دا چین تے کرا سارے رود دار پڑھ لو نبی دے دل دا چین تے کرا فاطمہ نبی نبی دے دل دا چین تے کیا بات ہے کیا بات ہے نبی دے دل دا چین تے نبی دے دل دا چین تے کرار فاطمہ مولا علی دے کردہ سنگھار آؤ میرے دوستوں میرے دیدوں اگر حضور مرادی کرنا چاہتے ہو تو ہی کوئی طریقہ ایک نظری کرمی دی کردے صدقہ یا رسول اللہ آشیر کھلواؤ صدقہ زہرہ یا رسول اللہ جنہ نبی دکانہ ماننے انہ نبی دکانہ کھلواؤ صدقہ زہرہ یا رسول اللہ جنہیں معاشدی تنگیدہ شکار نے فراخی عطا فرماؤ صدقہ زہرہ یا رسول اللہ دنیا تو اذا آپ ہٹ جائے تو آٹی ندر کرم ہو جائے صدقہ زہرہ دائی کی نظری کرمی دی کردے صدقہ زہرہ دائی کی نظری کرمی دی کردے صدقہ جنہ دیاں بچیاں جوان لیں نیک اسباب پڑا صدقہ زہرہ دا اللہ سونے آن جنہ دے گھر بیماریے آرام تے راحت دے صدقہ زہرہ دا جنہ دے گھر بھوکے خوش آلی دے صدقہ زہرہ دا تیرے گھنہ گھر بھوکے خوش آلی دے صدقہ زہرہ دا جنہ دے کوئی عدید بیمارے صدقہ زہرہ دا اللہ سونے آن جنہ دے گھر لادرین و لڑا دے صدقہ زہرہ دا جنہ دے گھر بھوکے خوش آلی دے صدقہ زہرہ دا جنہ دے دل چندے کا جات نے پوری کردے صدقہ سارا دا بس ایک نظری کرم دی کر دے صدقہ سارا دائی کی نظری ایک نظری کرم دی کر دے صدقہ سارا دائی کی نظری میری خالی جو لی پار دے صدقہ سارا دائی کی نظری میری خالی جو لی